الرحیم اسلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے جی گوڈ نیوز ہے جی سن لیں گوڈ نیوز کیونکہ آپ میں سے بہت سے پردیسی بھائی یا پاکستان میں رہنے والے میرے بھائی بھی دیکھ لیں یار جو میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہاں پاکستان میں بیٹھ کر تو اکثر مجھے باقوت ہے وہ میں ایکسچینج ریٹ کی ویڈیو روز شیئر کرتا ہوں اس کے نیچے اکثر کمیٹ آ جاتی ہیں بھائی ریال کا ریٹ ایک آدھ روپے بڑھ گیا ہے اور آپ تو ماشاءاللہ خوشیہ منا رہے ہیں یار اس میں خوشی والی کونسی بات ہے ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے پاکستان میں اور آپ خوشیہ منا رہے ہیں اکثر بھائی ایسے کمیٹ کر دیتے ہیں تو میں اکثر ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں دیکھیں ہم جو پردیسی ہیں جب پاکستان میں آتے ہیں تو جب ہم ائرپورٹ کے اوپر ہمارا لینڈ ہوتا ہے یعنی کہ ہم باہر نکلتے ہی نہیں ہیں تو ہم ائرپورٹ کے اندر یہ سرپرائز مل جاتا ہے پہلا کون سا بھائی اپنا یہ جو موبائل ہے نا یا آپ کوئی بھی اپنے اپنے بیگ میں رہ کر لے کر آ رہے ہیں تو اس کو پی ٹی اے پروڈ کروالو ورنہ یہ پاکستان میں چلے گا نہیں یعنی کہ ساٹھ دن کا ٹائم تھا بھی آپ پاسپورٹ اپنے سے بغیرہ جو بھی لاغن وغیرہ کر سکتے ہیں تو وہ فور منت کا ٹائم مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہونا اس نے ایک دن بندی ہے یعنی کہ آپ اگر اپنی فیملی کے لیے ایک بندہ آئی فول لیتا ہے چلو آپ تھرٹین فورٹین فیفٹین کوئی بھی بہر رہے تو وہ کوئی ایسا موبائل لے کر جاتا ہے اپنی فیملی کے لیے تو فیملی کو لے جا کر دیتا ہے وہ پاکستان میں فور منت زیادہ سے زیادہ چلے گا اس کے بعد کیا ہوگا بند ہو جائے گا اس میں سیمیں نیچے لے گی بھائی فائی کے سرور آپ چلا سکتے ہیں موبائل کا مزہ ہی نہیں رہ جاتا ہے کال وغیرہ اس میں آئی نہیں سکتی نہیں جا سکتی ہے ہاں کچھ پاکستان میں سیمیں وغیرہ اس ٹائپ کی ہیں لیکن وہ نیٹورک ہی نہیں آتے ہیں کیا مسئلہ مسائل نہیں ہے برحال بیسکلی بات وہی ہے جی جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ پردیسی جو ہے جی وہ ریال کا ریٹ بڑھنے پر خوشیہ مناتے ہیں آپ کو خوشیہ نہیں منانی چاہیے مجھے ایسے بولتے ہیں بندے کیوں پاکستان ہمارے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے اور آپ بھائی ریال آپ کو ہو رہا ہے اور خوشیہ منا رہے ہیں تو میں اکثر یہ بات کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس کو ہائی لیٹ کرتا رہوں گا دیکھیں ہم جب پردیسی ائرپورٹ پر آتے ہیں جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ہمیں پہلا سرپرائز یہ ملتا ہے پاکستان کی طرف سے اچھا ایک پاسپورٹ ہے میرے پاسپورٹ ہے میرے پاسپورٹ کے اوپر ایک موبائل تو مجھے الاؤڑ ایک موبائل تو مجھے چلانے دیں پاکستان میں مثال کہ ایرپورٹ کے اوپر میرے پاس ایک موبائل ہے یا آپ کو ویب سائٹ وغیرہ ایسی مطارف کروا دیں جس میں میں اپنا پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھ کر وہ آپ کے پاس مکمل ڈیٹا ہوگا پاکستان کے پاس میرا کہ یہ اوبرسیز ہے تو میرا ایک موبائل تو چلو والاؤ کرے جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں ہر بندہ اپنے پاسپورٹ کے اوپر ایک موبائل تو پاکستان میں چلا سکتا ہے جو بند نہ ہو جی ٹھیک ہے حالانکہ ہم نے یہاں اگر سعودیہ سے موبائل پرچیز کیا تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے پیسے ہوگا ہی کیا ہے وہ ریالوں کا کیا ہے وہ کون سا بھائی فری بھی ہم لے کر جا رہے ہیں یہاں سے اور وہاں پاکستان میں جا کر آئی فون 15 پرو میکس اگر اس کی میرے حساب سے مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن میرے اندازے کے مطابق ایک لاکھ کے راؤنڈ میں یا ہو سکتا ہے اس کے پلس میں بھائی اس کا پی ٹی اپرو ٹیکس نکالو پھر یہ موبائل چلے گا اتنے اتنے ٹیکس دینے پڑتے ہیں حالانکہ پہلے ہی وہ موبائل ہم نے خریدہ ہوتا ہے گوڑ نیوز یہ میں آپ کو فردیسیوں کو یہ دینے والا تھا کہ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ موبائل ٹیکس کے مطلق بھائی ایک بڑا اعلان ہے بجٹ دوہزار چوبیس اور پچیس کے راؤنڈ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں سعودیہ کی نہیں اچھا اس میں یہ ہے جی کہ ایف بی آر کے مطابق ٹھیک ہے یہ تجویز پیش کر دی گئی ہے جس کے اوپر آمد درامد ہو جائے گا اور اس میں یہ ہے جی کہ لگزری موبائل جو باہر سے ایمپورٹ یعنی کہ باہر سے کوئی بھی بندہ آ کر مثال کوتر وجہ سے ہم پردیسی جاتی ہے تو ہمارے پاس اگر کوئی موبائل ہیں اچھے والے تو اچھے ہی ہوتے ہیں پردیسیوں کے پاس اچھا اس کے اوپر مزید ٹیکس بڑھایا جائے گا جبکہ درامدی موبائل فونز پر پچیس فیصد تک جی ایس ٹی بھی آئید ہے پہلے سے ہی پچیس پرسنٹ جی ایس ٹی آئید ہے درامدی فونز جو پاکستان میں آتے ہیں اس کو بھی مزید بڑھایا جائے گا یعنی کہ بات سمپل الفاظ بھی اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے جو پردیسی بھائی جب پاکستان میں جائیں گے تو اگر کوئی بندہ میرا پردیسی بھائی پہلے ایک موبائل پی ٹی ای اپروڈ کرواتا تھا پاکستان میں پچیس ہزار دیکھ کر تو ابھی ہو سکتا ہے اس کو بھائی پینتیس چالیس ہزار روپے پے کرنا پڑے اسی موبائل کا یہ بچڑ میں اعلان کنفرم ہو جائے گا ابھی جو معاملہ سامنے آ چکے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں اچھا جو پاکستان سے اگر آپ موبائل بائے کرتے ہیں جیسا کہ ایک موبائل کی قیمت آپ کو بات سن سمجھ لیجئے گا ایک موبائل کی قیمت ہمیں ملیجی ایک لاکھ روپے کا ٹھیک ہے اس میں موبائل کتنے کا تھا موبائل کے بسکلی پرائس کتنے تھا ستر ہزار اس میں بھائی فلان ٹیکس فلان ٹیکس فلان ٹیکس ڈال کر یہ ایک لاکھ کا بن گیا یعنی کہ تیس ہزار کے اراؤنڈ میں ایک مثال دے رہا ہوں میں گورمنٹ نے اپنا ٹیکس لے لیا اس کے اوپر جی ایسٹی ڈال دی وہ ایسے ایسے کر کے ٹھیک ہے جی ابھی اس میں اگر ٹین پرسنٹ کا بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو بھائی ایک لاکھ دسکہ ہو گیا ہمیں اگر مثال کے پہلے تیس ابھی چالیس دینا پڑے گا تو تمام پردیسیوں مجھے حیرت اس چیز کے اوپر ہے کہ پردیسی ریڈ کی ہڈی ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ یہ ریڈ کی ہڈی ہے جی پاکستان کی اور ریڈ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو آپ کو بتا ہے بندہ سٹیچر کے اوپر ہے تو دوسری طرف آپ چونہ لگانے سے بازی نہیں آتے ہیں پردیسیوں کو یعنی کہ ایک تو ہم کما کما کر پکڑا ہوا تھوڑا خوبصورت لگے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ لاکھ روپے کے راؤنڈ تک ممکن یا پلس بھی آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس مانگ لیں گے ہم سے تو اس چیز کے اوپر بھائی پردیسی اگر بولے نہ تو کیا کرے پھر اگر ریال کا ریڈ بڑھے گا تو ہم تو خوشی منائیں گی نا پھر کہ یار بھائی ریال کا ریڈ بڑھا الحمدللہ ہماری انکم بڑھ گئی